پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میں ایک پائیدان پر قدم رکھوں اور دوسرا قدم رکھنے کے لئے ابھی ڈنڈا پکڑوں اور ایک آدمی دوڑا پہ چلا آئے اور مجھے کہے کہ حضرت مجھے بتا دے کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن پورے کی مجھے تفسیر جارہاں بتا دیجئے گوئے کہ چند لمحے مجھے دے رہا ہے چند لمحے میں پورے قرآن کی تفسیر مجھ سے سمجھنا چاہتا ہے جو قرآن تیس سال کے اندر اترا ہو تو میں اس کو تیس سیکنڈ میں کیسے بتا دوں فرمایا کہ نہیں میں بتا سکتا ہوں میں جیسے ہی ایک قدم ابھی پائیدان پر ہوگا دوسرا کے پلیفارم پر ہوگا اور مجھے جب یہ سوال کرے گا تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ قرآن پورا کا پورا یہ تین چیزوں کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو عبادت کر کے رسول کو راضی کرو اطاعت کر کے اور مخلوق کو راضی کرو خدمت کر کے یہ قرآن کا پیغام ہے بس یہ تین یہ اس کے زیادہ قرآن نے کچھ نہیں کہا اللہ کو راضی کرو عبادت کر کے رسول کو راضی کرو اطاعت کر کے اور مخلوق کو راضی کرو خدمت کر کے بس یہ زندگی کا خلاصہ ہے بس فرمایا کہ پورے قرآن کی تصیر تین لفظوں میں اس کو اس لمحے میں بتا سکتا یہ پورا قرآن اور جس قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا فیہ قدب قیمہ کہ اس قرآن کے اندر پہلے ساری آسمانی کتاب میں ایک علوم بند ہے اس میں تورات کی علوم بھی ہیں اس میں انجیل کی علوم بھی ہیں اس میں زبور کی علوم بھی ہیں اس میں صحیف شیس بھی ہیں صحیف عبرہیمی بھی ہیں فیہ قدب قیمہ ساری آسمانی کتابیں علوم اس قرآن کے اندر بند ہیں اور وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بس اللہ کو راضی کرو عبادت کر کے رسول کو راضی کرو اطاعت کر کے اور مخلوق کو راضی کرو خدمت کر کے جسے اس پر عمل کر لیا اسے ساری کائنات کے خزانے حاصل کر لی تو یہ وہ حقیقت تو راحت جو ہے اللہ کو پہچان کے راحت ڈھونڈو کو تو ملے گی ورنہ نہیں ملے گی اور دوسرا فرمایا ہے سبر سبر قداما تھامو اگر کھانا کم ملا سبر کر لو پہننے کو ٹوٹا ملا کوئی بات نہیں لیٹو ٹوٹی چڑھیں ملی سبر تو سبر و تحمل فرمایا ایک راحت کو حاصل کرے خدا کی معرفت کے ساتھ اور دوسرا سبر و تحمل کے ساتھ جب چلے گا یہ دو چیزیں جب لے کے چلے گا تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کا مزہ عطا کر دیں گے اور مرنے کے بعد حقیقت میں جنت ہی مل جائے گی یہ اس زندگی کے خلاصہ ہے اس کے اوپر انسان جب چلتا چلے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ظاہری باطلی دولتوں سے مال امال کر دے گا آمین یا رب العالمین